بہترین موت وہ ہے جو کلمہ پڑھتی ہو لوگ کیا کہتے ہیں وہ فلان بری موت مرا میں نے کہا بری موت کیسے مرا کہا وہ تو ایکسیڈنٹ میں مر گیا میں نے کہا اللہ کے بندے ایکسیڈنٹ میں مرنا بری موت نہیں ہے اگر مسلمان ایکسیڈنٹ میں مرا وہ تو شہید ہو گیا کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے بری موت کا مطلب کیا ایکسیڈنٹ میں مر گیا یہ بری موت نہیں ہے یہ تو شہادت کی موت ہے کسی نے کہا وہ تو دیوار کے نیچے دب کے مر گیا کوئی پانی میں ڈوب کے وہ تیر رہا تھا نہانے گیا تھا ڈوب گیا تو وہ شہادت کی موت ہے بری موت نہیں ہے اگر کسی کو کسی نے جلا دیا شہادت کی موت ہے بری موت نہیں ہے کوئی موبلنگچنگ میں مرا لوکیت میں بری موت مرا بری موت نہیں شہادت کی موت ہے وہ شہید ہے شہید ارے یہ تو اچھی موت ہے اس سے اچھی موت کیا ہوگی جو علماء کی حلا میں جو حالتیں سفر میں آتی ہے بری موت نہیں ہے کوئی عورت بچہ پیدا کرتے کرتے مر گئی عورتیں کہتی اللہ یہ تم ناپاک مری بری موت مری نہیں یہ تمہاری جہانت ہے جو عورت بچے کو جنم دیتے دیتے دنیا سے جائے گی اللہ اس عورت کو شہادت کا مقام مطافر میں وہ ناپاک نہیں مری وہ شہید مری اس کو شہادت کا مقام ملا ہے یہ بری موت نہیں ہے بری موت کیا ہے بری موت یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتے کرتے مرے یہ بری موت ہے آدمی گفلت میں مرے یہ بری موت ہے آدمی کی زبان پہ کلمہ نہ آئے یہ بری موت ہے بری موت یہ ہے ورنہ یہ موت جس کو تم بری سمجھتے ہو بری نہیں ہے بری موت وہ ہے جو غفلت میں آئے بری موت وہ ہے بغیر کلمے کے آئے بری موت وہ ہے جو اللہ سے گافی لو کر کے آئے ہم اللہ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں میرے اللہ تجھے واسطہ تیرے محبوب کا ہمیں پتا ہے تو اپنے محبوب کا واسطہ نہیں ٹالتا اللہ تجھ سے دعا ہے ہم گنے گار ہیں پاپی ہے بدکار ہیں ہم سے برا دنیا جان بھر میں کوئی نہیں ہے لیکن واسطہ تجھے تیرے محبوب کے روخِ انور کا واسطہ تجھے تیرے محبوب کی آلِ پاک کا واسطہ تجھے بی بی زہرہ پاک کا ان کے شہزادوں کا ان کے سرطاج کا واسطہ مولا جب ہمیں موت دینا تو کلمہ پڑھتے پڑھتے شہادت کی موت دینا بلکہ ایسی موت دینا گمبدِ خضرہ سامنے ہو خضرہ والے کا جلوہ سامنے ہو اور ہماری روح نکل رہی ہو اللہ ہمیں ایسی موت دینا موت تو آنی ہے لیکن وہ موت دینا جو تجھے پسند ہو جو تیرے محبوب کو پسند ہو بلکہ ایک دعا کر لیتے ہیں اللہ جینا علی کی طرح کر دے مرنا حسین کی طرح کر دے زندگی علی کی طرح کر دے مرنا حسین کی طرح کر دے اس لیے کہ قتلِ حسین اسلام مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرتِ سید تائفہ جنید بگدادی فرماتے اس کو دل میں اتارنا سید تائفہ جنید بگدادی فرماتے کہ میرا ایک دوست تھا بہت بڑا عالم تھا اس کو لاکھوں حدیث زبانی یادتی اس کو لاکھوں حدیثیں ہمیں اور آپ کو تو چند بھی یاد نہیں ہے بلکہ ہمیں تو صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا اگر کلمہ سی آئے تو بھی گریمت ہو اور اس کو اور وہ کس کا دوست تھا سید تائفہ کا جنید بگدادی کا دوست لاکھوں حدیثوں کا حافظ اس کو لاکھوں حدیثیں یادتی ہیں قرآن یاد کرنا آسان ہے حدیث یاد کرنا آسان نہیں ہے اس لئے کہ قرآن کے بارے میں آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لئے آسان کر دیا سب سے آسان کام دنیا میں قرآن یاد کرنا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لئے آسان کر دیا جس کام کو اللہ آسان کر دے اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا قرآن یاد کرنا بہت آسان لیکن حدیث یاد کرنا آسان نہیں ہے اور اس کو لاکھوں حدیث سے یادتی وہ حضرت سید تائفہ جنید بغدادی کا دوست تھا کسی نے حضرت سے بتایا حضور اس کو سکرات لگی ہے کس کو وہ لاکھوں حدیثوں کا جو حافظ ہے اس کو سکرات لگی وہ مر رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا چونکہ میرا دوست تھا میرے قریب کے مولنے میں رہتا تھا تو میں نے سوچا یار دوست ہے تو دوستی کا تقاضہ ہے کہ وہ مر رہا ہے تو وہاں ہمیں جانا چاہیے اس کے سرانے کھڑے رہنا چاہیے تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اب وہ خر خر کر رہا تھا یعنی اس کی سانسیں اب انقریب ختم ہونے والی تھی جب آدمی کے اندر کھڑکڑات اور گڑگڑات پیدا ہو جائے حلق میں سمجھ لو کہ اب وہ دنیا سے جا رہا ہے اللہ حبر جنید بغدادی کہتے ہیں لیکن ابھی اس کے ہوش اور حواس پائم تھے ایسے میں میں نے سوچا یہ دنیا سے جا رہا ہے تو دنیا سے جاتے جاتے میں اس کو کلمہ کیوں نہ پڑھا دوں کیونکہ برز یہ کر رہا تھا حضرت سید تائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں میرے دل میں آیا چلو اپنا وہ دوست دنیا سے جا رہا ہے اس کو کلمہ تو پڑھاؤں کیونکہ حق تو یہ ہے اس وقت تو آدمی بھول جاتا ہے کلمہ اس کو کوئی یاد دلانے والے